اسلام علیکم السلام ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی دیوار نہیں ہے ایسا کوئی پینٹ نہیں ہوا اب تھا وائٹ بلیک ریڈ بلو کیونکہ بھئی یہ فیصلہ ایک بار ہی ہوتا ہے آج اکیلا گیا وقت اپنی من برسی کر کے آئے کلر دیکھیں بھئی کلر کی طریف کر دیں تھوڑی سی نہیں نہیں کلر ٹھیک اس طرح ایسا ہے انگر ہی نہیں اس طرح اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں شاب سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دو تین دن سے پلان چاہ رہا تھا ہمارا علماری کے لیے اور فائنلی آج ہم بھئی سمان لینے کے لیے جا رہے ہیں اور حافظ صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب سمان لینے جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور مل کے سمان لے کے آئیں گے کیونکہ ماشاءاللہ ان کو چیزوں کی جان پہچان ہے یہ ایسے کام پہلے بھی کرواتے رہتے ہیں اور میرا آپ کو پتا ہے فرسٹ ایکسپیریئنس ہے تو میں چاہتا تھا کہ کوئی سمجھ بوجھ والا بند ہو جو ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہو تو وہ پھر مجھے حافظ صاحبی ملے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ہمیں کون کون سے ڈیزائن ملتے ہیں اور ہمیں کون سا پھر پسند آتا ہے تو لنگ جا ساڈی خیرے رکشیا لیا تو بھئی موسم بھی ماشاءاللہ سے آج کافی پیارا بنا ہوا ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں تو کبھی دھوپ آ جاتی ہے جون کا مہینہ ہے اور دسمبر کی فیل آتی ہے سچ میں رات کو سردی لگتی ہے اللہ دے کمار ہے زندگی پہلی دفعہ ایسا ہویا ہے کہ جون دے وچ اسے سردیاں دے مزے لے رہے ہیں ایمین آفیس آپ ماشاءاللہ بھئی کیا اللہ کی قدرت ہے بھئی یہ بھئی روڈ جو ہے کافی کلوزسا ہے اور اس کے اوپر ٹرافک زیادہ ہوتی ہے سپیشلی رکشے موٹسائکلیں اور وہ کیری ڈبے جو ہوتے ہیں تو یہاں پہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور اوپر سے حافظ صاحب آپ کو پتا ہے روڈوں کا کیا حال ہے ہمارے روڈز کا حال روڈوں کا کہہ رہا ہوں انگلیش دی مت ماری ہوئی ہے کی کریے پھر چلیں بھئی اللہ پاک خیر سے لے جائے شاپ پہ پہنچکے ہیں اور ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں اپنے لیے شیٹس جو ہم نے لینا ہے آو حافظ صاحب شیٹس ہوں لے جانے ہیں جب سارے پسندہ آئے ہیں آئے تھوڑا چمکیلا کلر ہے نہیں یہ صحیح ہے سادہ سے ہی اور پھوبصورت سے ہی ہو گئی کلر بھی بڑا پیارا ہے ماروال دینال بیچ ہوں گا یہ بھئی ادھر بھی کلر پڑے ہیں سارے وائیڈ بلیک ریڈ بلو گری اورنج اس کا پتہ نہیں یہ دیکھے اس طرح سے کلر ہیں بھاروال اپنے اچھی شیٹ لانے ہیں اندروں تھوڑی ہلکی شیٹ درمیان ہے مطلب لوگ اچھی ہونی چاہیے اندر سے تھوڑا اندر تو ویسے بھی کور ہو جانا ہے سارا اپنے دیوارہ کے کلر ہوئے ہیں اسی دنوں بھی مدینہ رکھ رہا ہے لیکن میں جانا کے دروازے دے ساب نہ لوگیں چلیں بھئی ابھی دیکھتے ہیں کافی زیادہ کافی قسم کی شیٹ وغیرہ پڑی ہیں پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ہم نے خریدنی ہے یہ بھی وڈ کلر ہے یہ تو بہت عام قسم کی ہے یہ کلر دیکھ دیکھ کے نا دیکھ دیکھ کے مدر تھکا ہوا ہے یہ کچھ لیکن ریڈ ہے جس طرح سے آپ نے وہ لائننگ اس میں بنائی ہے لائننگ تو ہے اس میں یہ بھی دیکھیں کلر یہ جس کاریگار نے علماری بنانی ہے دو دن پہلے وہ آیا وہ بھی تھا وہ بھی آ جاتا ہے اس کو بھی ہم نے بلایا اس کے ساتھ بھی سلاح مشروع کر لیتے ہیں تو بھئی ہمارے ایکسپارٹ بھی آ چکے ہیں اب ان سے بھی سلاح مشروع کر لیتے ہیں انہوں نے کافی کام کی ہوئے ہیں تو بھئی ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے چیزوں کا جو کاریگاروں نے اس سے چیزیں ڈسکس کر لینی چاہیے تو بھئی اب آپ بتائیں ہمیں جو پسند آ رہا ہے ہم یہ والا کلر پسند کر رہے ہیں یہ والا کلر میچ کر رہے ہیں کیونکہ بھئی ہم نے جو اوپر پھول لگا ہے فین فلاورز یہ اس کے ساتھ بھی میچ کر رہا ہے یہ دنوں سر جیس طرح پلے آٹ ڈلا ہو سی دے پوٹھے رہے دے کوئی پراولم نہیں رہی لینہ لونہ دینا شیٹ ضائع بھی نہ ہو سی ماں کی مزید کلر دیکھ لیتے ہیں ایک یہ والا کلر پڑا ہے اس کے اندر وہ ایسے پیٹرن سا بنا ہوئا ہے ہاں اے دے تھوڑی پراولم ہوں سی پیٹرن تو سیم ہے نا یہ گالے لیکن پلہ اتلا لگ رہا ہے چھوٹا ہے اس طرح اٹھا اے لینہ مڑا اٹھا ہو جائے سیم چھین فردہ بڑھنا دوہ بڑھنا دوہ بڑھنا چار دہ ہاں جی لیکن آپ اٹھا گا پیسا نہ کرنا نا اے دے مو تھوڑ جیا لینہ ہی تا پراولم بڑھنا نہیں اب لوگ لگاتے تو ہیں نا لگاتے بالکل ایک دفعہ نظر پھیر لیتے ہیں یہ ویسے ہمارے مائن میں بات ٹکی ہوئی ہے کہ یہ والا لے لیں یہ گولڈن سا شیڈ ہے اس کا یہ تھوڑا لائٹ ہے اور یہ تھوڑا ہے ڈار اس طرح میں آپ کو دکھا دوں یہ شیٹس کے کلر پڑے ہیں یہاں پہ بھی ایلا کلر کیسا ہے اب بھئی فیصلہ کروائیں فیصلہ سازی کرتے ہیں دروازے تو سویک نہیں آئے کٹی چیز میچ کر سکتا یہ چیز ہمیں پسند آرہی تھی لیکن اس طرح سے جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں یہ ویسے پیٹرن بنا ہوتا اس پہ اور کلر یہ ہی ہوتا تو یہ پھر کافی کلففرت لگ رہتا اب یہ اپنے پر ڈیزائن دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے پڑے لگ رہے ہیں سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں سارے جو ہیں ابھی کنفیوز ہیں کیونکہ یہ فیصلہ ایک بار ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر کام ہو جانا ہوتا ہے فیصلہ تبدیل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر دوبارہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں دوبارہ دوبارہ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں گلتی نہ ہو جائے کہیں گلتی نہ ہو جائے تو فائنلی کافی سوچو بیچار کے بعد ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شیٹ آپ کو نظر آرہی ہے یہ والی بھی ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے اور ابھی یہ ہی نکلوانے لگے میرے خیال میں تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے دروازوں کے ساتھ تھوڑا بہت کلر اس کا میچ کرتا ہے کیونکہ ہمارا پیٹرن جو ہے نا وڈ ٹائپ جل رہا ہے اس کا کلر بھی نا تھوڑا اسی طرح لگا ہے اور باقی جو کلر ہیں وڈ کے کافی پڑے ہیں لیکن وہ پسند نہیں آرہے ہیں ادھر پڑے ہیں نا یہ دیکھیں یہ والے یہ بھی پڑے ہیں یہ ادھر بھی ہیں تو فائنلی پھر یہ ہی پسند آگیا ہے یہ گھلا ہوپسو اچھا لگے گا باقی جو اندر کی شیٹس ہم نے استعمال کرنی ہے وہ تھوڑی ہلکی لے لیں تو بھئی جو شیٹ ہم نے اندر کی طرف لگانی ہے وہ یہ والی پسند کی ہے بھئی سب سے مشکل کام جو تھا شیٹس کو سیلیکٹ کرنا تھا وہ بھئی ہو چکی ہے اور اب ان کے لیے ہم نے دستیاں پسند کرنی ہے دستیاں نارملی تو بھئی اس طرح کی چال رہی ہوتی ہیں یہ جیسے سیمپل سی اور ادھر یہ دیکھیں یہ بلیک کلر میں ہے یہ پلاسٹک کی لگ رہی ہیں ایک یہ ہے بھئی سادہ سی اور مناسل سی ایک یہ ہو گیا اور بھی دیکھ لیتے ہیں ادھر یہ والے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی سادہ سی ہیں اور ادھر یہ بلیک کلر میں ہے یہ میرے خالی میں شیٹ کے ساتھ سہی نہیں لگے کیونکہ وہ بھی ڈار کلر میں اور یہ بھی ڈار کلر میں ادھر تو بھئی بڑے وہ ہیں توتیاں گارے لگ گئے یہ دیزائن یہ پسند آ رہا ہے اور ایک یہ والا چلیں دیکھتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں اگر یہ بڑے سائج میں مل گئی پھر یہ لے لیں گے نہیں تو پھر وہ تو ہیں نا پھر تو بھائی یہ والی تو ہمیں ملی نہیں پھر فائنلی ہم نے یہی لے لی ہے یہی پھر سب سے اچھی لگ رہی تھی تو ابھی بھائی 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 یہ لوگ پسند کرنے کی ایک ہمارے پاس یہ والا لوگ ہے اور دوسرا یہ بھائی دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیزر چابی والا لوگ ہے بھائی پہلی دفعہ سننا ہے میں نے اس لوگ کی اس چابی کو کہتے ہیں کمپیوٹر چابی ہاں یہ زیادہ تر یہ عام بندوں سے بن نہیں سکتی یہ کمپیوٹر آئی بنتی ہے اور یہ اس کو لیزر چابی کہتے ہیں لیز جو ہم نے بورڈر لگانا ہے وہ سلور کلر ہے اس کے اوپر وہ بلو جو شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹیپ لگی ہو یہ اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ اس کے اوپر راشے نہ پڑیں اور علمار کی اوپر جو شیڈ بنے گا اس کو ہم یہ بورڈر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کلر بھی میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور اچھا بھی نریزہ ٹیپ اتاری ہے اور یہ سلور کلر ہے چارا سمان جو ہمارا فائنل ہو چکا ہے بلو وغیرہ بھی ہو گیا ہے اور اب سمان نکالنا ش اپنی طرح سے تو اچھے دیکھ کے لیے ہیں بھئی ہلکے بھی تھے جو سب سے اچھے تھے نا وہ یہی والے در بائی رکشے والے بھی آ چکے ان کے ساتھ بھی ڈیل کر لیتے ہیں سمان لوڈ کرنا شروع کر دیا بھئی یہ ماری نوروال شیٹس آ رہی ہیں یہاں پر تو بھئی سمان ہمارا لوڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں حافظ صاحب نے بھی ایک دروازے کا سمان کریتا ہے یہ اوپر انہوں نے سمان رکھا ہے اور وہ لکڑی بغیرہ پڑی ہیں وہ بھی ابھی لوڈ کرنی ہے یہ یہاں سے بھئی لکڑی خراب ہے یہ ہم نے اسی فٹ یہ والی لکڑی بولی تھی اور انہوں نے نکالی ہے پچاس اور اوپر سے یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے تو حافظ صاحب ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سمان خود لوڈ کروا کے جا رہے ہیں بعد میں جب لوڈ کر کے لے آتے ہیں تو پھر اپنی مرزی سے لے کے آتے ہیں جس طرح سے ہمارے سمار پیٹ والے دن ہوا پیٹ ہم ان کو لکھوا کے آگے تھے حالکہ شیڈ بغیرہ ہم نے ہیپی لیک کے سیلیکٹ کیا تھے لیکن انہوں نے ہمیں پرائی میکس بھیج دیا بعد میں ٹائم لگا لیتے ہیں تھوڑا لیکن سمان لوڈ کروا کے جائیں گے اور تسلی کر کے جائیں گے دوبارہ بھائی کو بلایا ہے یہ ان کا سٹور ہے تو یہاں پہ سمان وغیرہ رکھا ہوتا ہے دوبارہ ہمیں چینج بھی کر کے دیں گے اور ہماری لیندھ بھی پوری کریں گے تو اب بھائی چینج کر لی ہیں تسلی کے ساتھ ہم نے دیکھ کے نکالی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے تو سراغ تھے یہ بھی ایسے نکال رہی ہے تو بھائی فائنلی شیٹس لے کے ہم گھر آگئے ہیں اور ہمارے جو ایکس پارٹ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں مشورہ دینے کے لیے اور ریویو دینے کے لیے تو یہ دیکھیں بھائی یہ اُلٹی سائیڈ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں لائٹ مارے نا تو اس کی چمک نظر ہے یہ اس طرح والپے پر لگاوا ہے اس کا تو یہاں پہ آپ کو صحیح آئیڈیا ہو جائے گا یہ باہر والی سائیڈ ہے اس کی کہاں سے اتارے ہیں ایک کونے سے اتار لیں یہ یہ دیکھیں یہاں کلیر نظر آ رہا ہے یہ اس لیے لیے کہ دروازوں کا کلر بھی تھوڑا ریڈ ہے اور ہم نے بوڈر بھی ریڈ لگایا ہے تو پھر سارا کنٹراسٹ تھوڑا تھوڑا ریڈ ہونا چاہیے یہ ڈارک ریڈ کلا رہا ہے تو آپ کے بنیں گے دو باکس ہاں بنانے ہی دو ہیں باقی درمیان میں شیشہ لگ جائے گا اور کچھ درازیں وغیرہ بنیں گے یعنی کہ ایک سیپرٹ اور ایک سیپرٹ ہاں درمیان میں شیشہ درمیان میں درمیان میں شیشہ اور اوپر بھی باکس بنانے ہیں یہ آگے سمجھے وہ کہہ رہا کہ او میر کے ساتھ سے دو بنتے ہیں یہ نیچے تقریباً یہاں تک جو ہے نا 16 انش تک آئے گی اوپر ہم بڑھاوکے دو فرد تک لے ہیں باکی درمیان میں شیشہ لگیں بارڈر لگانے کے لیے اور چینہ درازوں کے تین درازیں بڑھیں باکی یہ کیل پابلے ہیں درمج بھی آگئی ہیں آپ بھی دیکھیں سمان آج اکیلا گیا واقعہ اپنی من مرزی کر کے آئے ہیں اے اپنی مرزی کر کے آئے ہیں میں نے پیارا یہ کلر دیکھیں کلر کی طریف کر دیں تھوڑی سی نہیں بھی کلر ٹھیک پکی باہت نا یہ دیکھیں یہ سایٹ تھوڑی سی ڈال ہے کیونکہ اس کے اوپر والپیپر نہیں لگا ہوتا دوسری سایٹ باہر کی طرف ہونا ہے جہاں والپیپر لگا ہوا ہے تو وہ چمک دار ہے یہ در سے دیکھیں باکی یہ واری جو شیٹ ہے یہ اندر کی طرف لگیں گی یہ سادہ ہے اور اس سے ہلکی بھی ہے اور یہ ایک شیٹ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچیسو کی آپ کی شیٹ ملی تھی میں نے جب لی تھی ملی تھی پچیسو یا اٹھائی سو پچیسو اٹھائی سو کی اور ایک ملی تھی اٹھتیسو یہ اندر والی آپ کی بھڑی ہے نا یہ ہم اٹھارہ سو کی لائے یہ پہنتیسو کی ملی ہے یہ اب ہلکے والی پہنتیسو کی ہے اور جو اچھے والی ہے یہ والی یہ اب نو ہزار دو سو روپے کی ملی اتنی مہنگائی ہوگی ہے دیکھ لیں تو ہم یہ والی ہماری چیک کرنے آئے ہیں کہ اس کی ایسے چڑھائی کتنی ہے تو میرے خیال میں دو فٹ ہی لگ رہی ہے دو فٹ کے قریب ہوگی سڑھے اکیس ہے بائیس انچ ہے بائیس انچ کے قریب ہے یہ دیکھو اب اس طرح ہینگ کر سکتے ہم یہ دیکھو اس طرح ہینگر تاں گی ہم لے اندر 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 اکیس انچ ہے اور وہ جو کاریگار ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم سولہ انچ بنائیں گے اس طرح تو ہینگر بھی اندر نہیں آئے گا سولہ میں تو نہیں آئے گا اوپر ایسا ہی بنے گی آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے تھوڑی سی زیادہ جگہ یہ سامنے والا جسا ہے باکسیں اتنے ہی بنیں گے یہ تو بہت بڑا ہے درمیان میں اس طرح کی ایک شیشہ درمیان میں اس طرح سے شیشہ لگا دیں گے اس طرح سے بھئی یہ درمیان میں پردیاں ہیں ارازیں وغیرہ بھی بنائیں گے وہ جگہ کم ہے وہ چھوٹا سا ہی بنے گا یہ والے جو شیٹس ہیں یہ والے دوپئیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو بھائی در دیکھیں ماشاءاللہ سے سیہن والی سائڈ جو ہے اس طرف کی اس کو بھی ہم نے رنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں بڑا زبردست لگ رہا ہے اور ادھر پھر فرانٹ پہ کام ابھی تک جاری ہے وہی ریڈ اکسائیڈ پیلر لگایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں حافظ صاحب بھی آگئے ہیں رسٹ کر کے باقی جڑا پیچھے وائٹ کیتے ہیں اہلا اکسائیڈ پیچھے چار کول پھر لگایا ہے مرپس اکسرا پڑا تھا باقی ویسے بھی بیک سائیڈ ہے اور یہاں پہ چار کول کلر لگ بھی بڑا خوبصورت رہا ہے میں نیکسٹ ٹائم بھئی ایسے کرنا ہے جب کبھی بھی میں نے کلر کروایا بلکل وائٹ آف وائٹ کلر کرنا ہے اور اس کے اوپر یہ والا چار کول لگانا ہے شیڈ کے طور پر بہت زیادہ خوبصورت لگی گا یہ اوپر ہے ڈب کھڑبی کی انہوں نے یہ اس کو صحیح کرنا بھی طرح تو بھئی گیٹ کا کلر جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے سب اب یہی کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اب شیڈ چل رہا ہے ہمارا ریڈ اکسائیڈ پہلے بھی وہی کلر ہوا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں جو دروازوں کو ہم نے پولش لگائی ہے نا وہی پولش اب اس دروازے کو بھی لگے گی تو یہ بھی فریش ہو جائے گا تو کافی خوبصورت لگے گا پہلے والا اس کا جو کلر ہے نا وہ اب دھیما پڑ گیا ہے جیسے ہی یہ گہرا کلر ہوگا جس طرح سے یہ کلر ہوگئے ہیں تو یہ مزید خوبصورت لگنے لگ جائے گا پودوں کی وجہ سے اس دیوار کی پیچھے بہت زیادہ گریس بن رہی ہے ابھی دن کے وقت آپ کو دکھاؤں جو چارکول ہم نے یہاں پہ لگایا تھا یہ دیکھیں الگ نظر آتا ہے اس لئے اب ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں اور وہی ریڈ اکسائڈ جو نا اب سارا یہاں پہ لگا دیں گے ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے ایسا کوئی پینٹ نہیں ہوا تھا جیسا میں نے کروا دیا یہاں پہ سب سے یونیک لگ رہا ہے اور سب سے ڈیفرینٹ کلر ہے اور ڈیزائن ہے اسلام علیکم السلام جس طرح سے بھئی یہ درمیان میں پردیاں ہیں ان کا ہم نے شیڈ بنایا ہے اسی طرح باہر پیلرز کا بھی شیڈ بنے گا